مگر بات یہ بھی سچ ہے اگر ان تمام حالات میں کسی نے مرد مجاہد کروڑا کیا تو ترکی کا صدر طیب اردوگان نے حق ادا کیا اب تک ترکی نے چھے بلین ڈالر سبروہنگیا مسلمانوں پر خرج کیے یہی ترکی تھا جس کو اللہ نے توفیق دی اور اردوگان نے ساری دنیا کے سام میں کھڑے ہو کر یہ نام نہاز رومن رائز کی باتیں کرنے والے یہ امریکہ اور برطانیہ سے کہا ان کو سمجھایا اور اردوگان نے بنگلہ دیش سے کہا کہ تم پورے رہنگیا مسلمانوں کو لے لو حکومت ترکی ان کی تمام پیسوں سے آت کی انداز کرے گی میرے بھائی آج بھی دنیا میں ایسے مرد مجاہد ہیں طیب اردوگان کو اللہ نے توفیق دی یہ واحد مسلم ملک کا سربراہ ہے جس نے کھل کر آج تک اب تک روہنگیا مسلمانوں کی تائید کا اعلان کیا اور کھڑو اور بوروپ یہ بنگلہ دیش حکومت کو دے رہا ہے انسانیت مر رہی ہے روہنگیا مسلمان نہیں بلکہ انسانیت مر رہی ہے برما میں اور پھر یہ کہتی ہیں کہ یہ دہشتگرد ہیں ہتھیار اٹھا دیئے ہیں کون سا ہتھیار اٹھائے بتاؤ آپ کتنا ہتھیار اٹھائے ہیں برما کی آرمی کے پاس اسرائیل کا ہتھیار برطانیہ کی حکومت انہوں کا ہتھیار دیتی ہے اور وہاں پر ہتھیار کے ذریعے مارا جاتا ہے تین تین لاکھ آج بنگلہ دیش کے بارڈر پر پڑے ہیں مگر نہ کوئی امریکہ بات کرتا ہے نہ رشیہ بات کرتا ہے نہ چین بات کرتا ہے نہ یورپ میں کوئی بات کرتا ہے کوئی اگر زبان کھولتا ہے تو طیب اردگان کھولتا ہے